ایپیل دوزر تیس کا فائنل مقابلہ چینل سوپر گنگز اور گجرہ ٹائٹنز کی بیچ میں کھیلا گیا کہنے کو تو یہ مہا مقابلہ اوپننگ شیرمانی میں بھی دیکھنے کو ملا لیکن وہی دو ٹیمیں فائنل میں آ کر بھننے لگی ان دنوں ٹیموں کے بیس میں ویسے مقابلہ تو اٹھائیس میں کو ہی شروع ہو گیا تھا لیکن بارش کی وجہ سے مقابلہ وہاں پر شروع ہی نہیں ہوا اور ریزر وڈے کے دن شروع ہوا لیکن اس کے درمیان بھی بارش دیکھنے کو ملی اور اس بیچ میں واد بھی واد کچھ ایسا کی چینل سوپر گنگز کی ساسے اٹک چکی تھی کچھ ایسا کی چینل سوپر گنگز کی ہار تے کر چکی تھی لیکن اس کے بعد چینل سوپر گنگز کو بلے باجی کا موقع ملا اور کیسے یہاں پر چینل سوپر گنگز سے ہار رہو مقابلہ چیت کر ایک بہت بڑا اتحاس رچ دیتی ہے ہم آپ کو بال ٹو بال پورا ہائلائٹ دکھانے والے ہیں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کی کیسے چینل سوپر گنگز نے جیت کر اتحاس رچا ہے ہم آپ کو بتائیں گے جو مقابلہ ہار چکے تھے ہم آپ کو بتائیں گے بہار بیٹے دھونی کیسے مایوس ہو چکے تھے ہم آپ کو بتائیں گے جہاں امید ہر کوئی کھو چکا تھا لیکن آکر اس مقابلے کو کیسے جیت گیا چینل سوپر گنگز اور رویندر جڑی جانے کیسے اتحاس رچ دیا چلیے آئیے آپ کو بتاتے ہیں اسے خاص ریپورٹ میں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ کیا مانتے ہیں چینل سوپر گنگز کی جیت کی سب سے بڑی وجہ کیا رہی کمنٹ شیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہاں ویڈیو کو لائک کر کے اپنا سپورٹ دھونی کے لیے ضرور دکھائیے گا تو جی ہاں دوستو آئی پیل دوزار تیس کا فائنل مقابلہ مہا مقابلہ اس مقابلے میں آخر دھونی نیراس کیوں ہو گئے ایک طرف چینل کی جیت تو وہیں دھونی مایوس کیوں ہم آپ کو بتائیں گے چانتے ہیں کہ آگر ایک ہارو مقابلہ چینل سوپر گنگز کیسی جیت گئی چلی آپ کو فل ہائی لائٹ دکھاتے ہیں آئی پیل دوزار تیس کی فائنل میں چینل سوپر گنگز نے ٹوز زیتا اور پہلے گین باجی کرنے کا فیصلہ کیا فائنل میں پہلے بلے باجی کرتے ہوئے گجرات آئٹنز نے ردیمان سہا اور شاہی سودرشن کے عرد ستک کے بدولت 20 آور میں 4 وکیٹ کھو کر دو سو چودہ رن بنائے گجرات کے لئے کھتابی مقابلے میں سودرشن نے سروادک رن بنائے سائی نے 47 گین پر 96 رن کی پاری کھلی پہلے بلے باجی کرتے ہوئے گجرات آئٹنز کی شروعات دھماکے دار رہی گل اور شاہاں نے دمدار شروعات دلائی دونوں کی بیچ پہلے وکیٹ کے لئے 62 رن کی ساجداری ہوئی جو کہ آئی پیل کے اتیاس کی فائنل میں پاور پلے کا سروادک سکور ہے سومن گل نے ساتھ وے اور میں رویندر جڈیجا کا شکار بنے دھونی کی بجلی کی رفتار کی سٹمپنگ انہیں واپس بز دیتی ہے گل نے 20 بال پر 49 رن کی پاری کھلی اس کے بعد سہا اور سودرشن نے ساندار مورچہ سنبالا اور کل ملا کر ہارتیگ پانڈیا کی فنیسنگ کے ٹس پر اور خاص طور پر سودرشن نے جو پاری کھلی 47 بال پر چھانی رن کی اسی کے بدلت 20 اور میں 4 وکیٹ کھو کر 244 رن بنائے گئے اس کے جواب میں CSK کے کھلاڑی اوپنر اترے اور تین بال کھلی تب باریس آ چکی تھی اور اس کے بعد وہاں سے ہر کسی کی شانس اٹک چکی تھی کیونکہ اگر یہ بقابلہ پورا نہیں ہوتی تو آٹومٹیکلی گجرا ٹائٹس کو چیمپین گھوشید کر دیا جا تھا باریس تو بند ہو گئے لیکن آؤٹ فیلڈ میں وہاں پر آپ کو پچ خراب ہوتی ہوئی دکھائی دی جو سائیڈ پیس تھی مین پیس تو نہیں تھی لیکن اس کی وجہ سے تقریباً دو گھنٹے میچ رکا رہا اس پچھ کو شکھانے کا کام کرتے رہے دھیری دیرے کیونکہ دو گھنٹے آپ کے پاس ایکسٹر ٹائم تھا اسی لئے ڈی ایل ایس کا میتھرڈ لگا دو گھنٹے کھیل رکنے کی وجہ سے یہ کیمپ 15 ہی آور کا ہو گیا اور جس میں چانے سوپر کنگز کو 111 رن کا لکشی ملا تھا پھر کیا ہوا پھر چانے سوپر کنگز کے بلے باج اوپننگ میں روت راج گائک وڈ اور ڈیون کونوے نے شاندار شروعات کری اگر آپ ان دونوں کی بلے باجی کی بات کرتے ہیں تو روت راج نے 16 بول پر 26 رن کی پاری کھیلی تو ڈیون کونوے نے 25 بول پر 46 رن کی پاری کھیلی پہلا وکیٹ چوہتر رن پر گر گیا اور اس کی بعد اٹھتر رن پر دوسرا وکیٹ گرہ ڈیون کونوے کی روپ میں اور لگاتار دو وکیٹ چٹنے سے شی ایس کے بیک پوٹ پر چلا گیا لیکن اس کی بعد آئے اجنگ کے رہانے اور امباتی رائیڈو نے پوری طرح سے میچ کو پلٹ دیا اور خاص طور پر اجنگ کے رہانے 13 بول پر 27 رن منائے تو امباتی رائیڈو نے 8 بول پر 19 رن کی پاری کھیلی چوہتر رائیڈو انہوں نے میچ پلٹ دیا انہوں نے دو چھکے لگاتار لگا کر پوری طرح سے گیم آن کر دیا تھا لیکن اس کی بعد لگاتار ان دونوں کی وکیٹ چلے جاتے ہیں 117 رن پر اجنگ کے رہانے پہلی بول پر گولڈن ڈک کا شکار ہو جاتے ہیں چاہاں امید یہ تھی کہ 12 بول پر جو اب 22 رن چاہیے اس میں دھونی جیت تلا دیں گے لیکن ایسا دیکھنے کو نہ ملا ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ مقابلہ بہت ہی رومانچک انداز میں آگے بڑا سیبھم دوبی ایک طرف مورچہ سنبھالے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی طرف سے پورا جان لگایا لیکن یہ آخری 3 اوروں میں 38 رن تک چلا گیا تھا مقابلہ اور شیبھم دوبے تھے محیط شرما کو آخری اور ہارتک پانڈیا نے دھما دیا آخری اور میں 13 رن کی ضرورت تھی پہلی بول ڈاٹ بول ہو جاتی ہے اور اس کے بعد 5 بول پر 13 رن دوسری بول پر شنگل تو تیسری بول پر بھی شنگل چوتھی بول پر بھی واپس شنگل کول ملا کر بچے ہوئے دو گین پر 10 رن کی ضرورت محیط شرما نے ساندار گین باجی کری لیکن رویندر جڑے جا دو بول پر 10 رن بنا پاتے ہیں جڑے جا کو بول پر 4 رن کی ضرورت تھی جو کی لگا دی چوکہ اور اس طرح سے جانے سوپر کینگز اس مقابلے کو جیت گئی جو مقابلہ لگ بگ ہار چکی تھی جہاں مہیندر شنگ دھونی آخری کے اور میں مایوس ہو کر بیٹھ گئے تھی لگا کی اب چانے کی ہار ہے کیونکہ محیط شرما نے جو پہلے کی چار بولیں ڈالی اس سے چانے کی ہار تائے ہو گئی تھی لگ بگ لیکن جڑو کا ایک چھکا اور اس کے بعد ایک چوکہ لگ جانا واقعی میں رویندر جڈجا کی تعریف میں سبت کم پڑ جاتے ہیں کول بلا کر چانے سوپر کینگز نے مومے انڈینز کی برابری کر لی ہے لیکن اس بیچ میں آپ کیا سوچتے ہیں اور اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں